نواز شریف نے جس طرح دھتی ماہ کو لوٹنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے نا وہ میں اس کا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کو لوٹنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے وہ ریکارڈ پر تو بھی روٹنے کیا ہے یہ پر لوٹنے کیا ہے اس داستانے ہیں وہ علمان جس طرح سے ایک ون ہائیڈ پاک خرید کہ سلدار لطیف قوصہ صاحب جیسے لوگ یا اور یہ کہتے ہیں کہ ثانیہ نو مہی کرنے کے بعد بھی لیکن آپ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کو چھوڑ کے نواز شریف کی مثال دیتے ہیں یہ سولہ ماہ کیسے لوگوں کے ذہن سے کھٹیں گے سولہ ماہ کیسے لوگوں کے ذہن سے کھٹیں گے لیکن ایک عجب ان میں کیا کام کس پرائم نیسٹر نے کیے ملک آگے کون لے گیا اب یہ ان کی پوزیشن نہیں ہے ٹی بی پہ بیٹھ کے جتنے بڑے نارے ماریں گے اب یہ ان کو مشکل پیش آئی گے اور سولہ ماہ کا بود ہے جو ان کے اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف کا اصل اور گنونہ چیرہ آج سردار لطیف خوصہ نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا کہ نواز شریف اس دردی ماہ کو لوٹ کر پیسہ کیسے باہر لے کر جاتا رہا اور کیسے نواز شریف نے لندن میں اپارٹمنٹ بنائے کیسے حسن نواز نے پنہ ارب کا ایک ون ہائیڈ پاور خریدا اور کیسے پچاس ارب کا ملک ریاض کو بیچا ساری تفصیل سردار لطیف خوصہ نے آج پوری قوم کے سامنے رکھ دی اور نون لیگ کو پوری قوم کے سامنے بینکاب کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جو کچھ ہو گیا تھا وہ قابل مضامت ہے آپ کی پارٹی کو اس کے اوپر ذرا ایک طاقتور پوزیشن لے کر اپنے فاسا کرنا چاہیی تھا خود کو نو مائی سے مضامت کرتے اور کانفیڈنس بیلڈنگ کرتے فوج کی جو موجودہ قیادت ہے کیونکہ لگتا ہی ہے کہ آپ ایک حریف کے طور پر نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو یہ سیچویشن بہت اچھی نہیں ہے سیاست کے لیے پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے تو آپ کو کانفیڈنس بیلڈنگ کرنی چاہیی تھی اور خود تو نو مائی سے فاصلہ کر لینا چاہیی تھا دیکھیں ملک صاحب مجھے دونوں باتوں دونوں حضرات کے باتوں سے حیرت بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے ایک بات تو یہ واقعی نواز شریف کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا نواز شریف نے جس طرح دھتی ماہ کو لوٹنے کا ریکارڈ ٹائم کیا ہے نا وہ میں اس کا اس لیے شوائد سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ پانامہ لیگ کے جب کمیٹی بنی تھی تو میں اس کا انچارج تھا میرے ساتھ رضا ربانی تھا اعتداز آسم تھا فاروق نائک تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کو لوٹنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے یہ بلکہ کیا ہے سن لیجئے چھے آف شور کمپنیز شل کمپنیز بنائی گئیں اور پانامہ لیگ کوئی ہماری ایجنسیز کا بنایا ہوا نہیں تھا یہ دنیا کے انواز شریف جینللس سے جنہوں نے بنایا تھا پھر اسی طرح جب جی ای ٹی بنی دس والیومز آئے ذرا ان کے ساروں کا احطہ کر لی جئے گا اس وقت ارشد شریف صاحب بھی کافی فعال اور فانکشنل ہوتے تھے مرہوم آپ کے جینللس وہ جو ہم نے ریکارڈ دیکھا اور ہم نے جو ہے پیش کیا پریزنٹ کیا سپریم کورٹ میں یہ تو ایک اور بات ہے کہ انہوں نے ایک سائیڈ ایشیول دے کر اس پر انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا لیکن اصل جو ان کے کرپشن کی جو داستانے ہیں وہ الامان جس طرح سے ایک ون ہائیڈ پانک خریدا گیا اب ریسنٹلی پندرہ عرب کا حسن نواز شریف صاحب نے جو ان کے فرزند ارجمان ہے پندرہ عرب کا لیا اور پچاس عرب کا ابھی ریسنٹلی انہوں نے ملک ریال صاحب کو بیدا پناما پیپرز کے اوپر ہمیں تقریبا وہ ساری لسنیں نزبانی یاد ہو گئے ہیں کہ نیلسن اور نیسکول کمپنی بنائیں لیکن سپریم کورٹ ہماری اتنی بہادر نکلی اور جی ایٹی کی زبردست تحقیقات ہیں کہ ان اپارٹمنٹس میں ایون فیلم میں آج بھی نواز شریف رہتا ہے لیکن نواز شریف کی ڈسکولیفکیشن ہی کاما کی بنیاد پہ ہوئی تھی تو ایک بات تو آپ کو یہاں کہنی چاہیے کہ ان کے پاس کچھ ایویڈنس نہیں تھی خالی ہیر سے کہ اگر آپ کہتے رہیں تو اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی سزا تو دو کیسے میں ہوئی ملک آپ نہ کریں ارشد ملک کی ویڈیوز کے بعد تو پھر اس طرح یہ بڑا ظلم ہے لیکن اس میں اتنی شواہد ہیں موجود ہیں مجھے ذرا ہدیبیا پیپر میلز کا ذرا اسحاد دار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو ذرا دیکھ لیجئے گا تارک چودری صاحب ہیں اپنی پارٹی کو خود سے ڈیفینڈ کریں گے جوائن کر چکے ہیں میں تارک صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ بتائیے لطیف خوصہ صاحب نے لمبی آپ کی کرپشن کی داستان بتائیے انہوں کا دھتی ماں کو لوٹنے کا ان کا ایک اپنا ریکارڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوصہ صاحب میرا خیال ہے آپ بتائیں گے یا وہ خود بھی بتا دیں گے کہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں کر چکے ہیں اور سے ان کے قومی سملی کے الیکشن کے امیدوار ہو سکتے ہیں جی بلکل نہیں میں انہوں نے مبارک بات دیتا ہوں اور ظاہر ہے جب پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی ہے تو پی ٹی آئی کا کچھ تو انہوں نے رنگ روب لینا ہے یہ اسی کا سارا شخصانہ ہے جو وہ ساری گفت کو فرما رہے ہیں گزارش یہ ہے جی کہ پہلی بات خوصہ صاحب نے جو فرمائی میں بڑا ان کا اعترام ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ جے ای ٹی اور والیوم ٹین وہ سارے ہم نے پڑھے اور بڑا انکین لگا کے پڑھتے رہے ہیں وہ سارا کچھ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ سارے ثبوت موجود تھے تو کیا سپریم کورٹ کا دماغ خراب تھا وہاں کو پاگل بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اکامہ کی بنیاد پہ جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے دبائی کا ریزیڈنٹ اس بنیاد پہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا پکا کام کرنا تھا نا تو پھر اس ثبوت اگر موجود ہوتے تو اس کی بنیاد کی اوپر میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا تیسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے فرمایا کہ پاناما جو ہے وہ بین الاقوامی بسے طارق صاحب ان ساری تحقیقات کے بعد پھر کیا ثابت ہوا کہ ایون فیلی نواز شریف کے نہیں ہے میں ابھی آتا ہوں ارٹی میٹلی کیا ثابت ہوا آ جاتے ہیں فرمایا گیا جناب کہ جو پاناما ہے بین الاقوامی ایجنسیز تھی ان کا تھا سارا انواز شریف کا نام ہے بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد جناب میں آئے کوئرز کروں گا کہ کاش کے خرصت صاحب پاناما پیپرز نے کہا کہ یہ جو پروپرٹیز ہیں نواز شریف ان سے اپنے بچوں کے دریئے جو اسلامباد ہائی کورٹ نے بری کیا ہے میاں محمد شریف صاحب کو اس دن عدالت میں موجود ہوتے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک نہیں دس دفعہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں دس دفعہ آپ کے تمام ٹیویز بھی بات اپنے ٹیلیویزن بھی بات چلتی رہی ہے مختلف چینلز پر ہر چینل پر چلی ہے نیب سے اور نیب کے وہ اکلا سے پوچھا کہ کوئی ثبوت ہے تو دو کہ کرپشن ہوئی نواز شریف نے کی یہ پیسہ ٹرانسفر کو کوئی لنک دے دو کوئی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی اوڈنس دے دو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس فوٹوکاپی ہیں اور دوسری بات جو ہے واجد زہاد صاحب جو تفتیشی افسر تھے ان کا انیلیسز ہے انیلیسز مطلب ہے آپ کو کہے نظر آتا ہے دیکھیں نظیم بھائی ستم زریفی ہے کہ سلدار لطیف قوصہ صاحب جیسے لوگ یا اور یہ کہتے ہیں کہ ثانیہ نو مہی کرنے کے بعد بھی میں اس پارٹی کو جمہوری کہتا ہوں اس پارٹی کو جمہوری کہتا ہوں کیا یہ تمام چیزیں ہوا میں ہوئی سٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں نے بھی کی ہے کیا نا سٹیبلشمنٹ کی ہمارے پیڈیم کی جب پیڈیم بنی سب سے بنیادی نکتہ یہ تھا کہ سٹیبلشمنٹ کو سیست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک عدب کے دائرے میں لیتے ہوئے دبا آپ پیڈیم کی مخالفت کر رہے تھے آپ کا شناکی کارٹ بھی پاکستان کا منصور کر رہے تھے میری شریعت کینسل کی گئی اس کا وزیر داخلہ بیٹے ہیں کبینٹ میں اور کس نے کینسل کی کیوں کینسل کی کیا میں پیٹی آئے پر تنقید کرتا رہا کیا میں سٹیبلشمنٹ کو صرف یہ کیتا رہا کہ سٹیبلشمنٹ سیست میں مداخلت نہیں کرے میرا جرم یہ تھا کیا میں نے جمہوریت کی بات کی آئین کی بات کی پارلیمنٹ کے سپرمیسی کی بات کی ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا کہ شاید خاکانہ باسی کو جن میں ڈالا رانہ سناللہ کو وغیرہ وغیرہ سب کو لیکن جس نے ثانی ہاں نو مئی کیا اس کے پیچھے ایک ذہنیت تھی ایک منسٹ تھا آپ اس کا جواب دینا اگر یہ کوئی اور کرتا تو اس کا کیا حشر ہو جاتا تو اس نے میں کہتا ہوں اس نے میں کہتا ہوں اس کرنے کی بات پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری رہو ہے یہ عدم استحقام والا ایشو ہے وہ آپ ابھی اس کو مجھے لگتا ہے سارے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پونے چھے کروڑ ووٹر ہے جو پینتیس سال سے نیچے ہے بہت بڑا نمبر ہے پونے چھے کروڑ اور لارجلی وہ ووٹر ہے جو آپ لوگوں کو اٹلیسٹ زیادہ تار کو وہ بیانیاں جو پچھلے دس سال اس کو سکھایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیاست دان کرپشن میں ملوث ہے عمران خان ایک صاف ستر آدمی آئے گا تو نیا پاکستان آئے گا یہ بیانیاں ہے اس نوجوان کے لیے جو اب نیا ووٹر ووٹنگ ایج کے اندر آئیڈ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ اکثریت میں نہیں ہے وہ انتخابی عمل جتنا آپ متاثر کریں گے اتنا زیادہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کی فضاء اور زیادہ مضبوط ہوگی ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً ساٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ نوجوان عبادی ہے اور پاکستان کی یہ سٹرنٹ ہے میں تو اسے میشہ کے کہتا ہوں بشرت ہے کہ ہم ان کو صحیح راستے پر رکھیں اور صحیح طور پر انہیں استعمال کریں مینز سٹیٹ ہرمونس پانچ کروڑی اور فکر بھی ہے بہت آسانی سے اگر میں رکھوں آپ کے سامنے تو نواز شریف کا دوہزار تیرہ سے سترہ والا دور اور عمران خان کا دوہزار اٹھارہ سے لے گئے آگے بائیس تاک والا دور یہ جو چار سالہ عدوار ہیں بطور پرائیم نیسٹر نواز شریف کے اور بطور پرائیم نیسٹر عمران خان کے ان میں کیا کام کس پرائیم نیسٹر نے کیے ملک کو آگے کون لے کے گیا ریفارمز کس نے کیے ملک میں خوشحالی کون لائے عوام کے لیے افلاو بیبود کے منصوبے کس نے لگائے چار چھ سوال آپ رکھ لیں یہ نوجوان اصر کو سمجھ آجا ہے جتنے بڑے میگا انٹرس تک کے پروجیکٹ ہے نا وہ نون لیگ نے بنائے اور شروع کیے لیکن آپ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کو چھوڑ کے نواز شریف کی مثال دیتے ہیں which is not possible یہ سولہ ماہ کیسے لوگوں کے ذہن سے خرچیں گے سولہ ماہ کی جو ہماری حکومت تھی یہ سیچوشن آپ اس سولہ ماہ کی وجہ سے پیس کر رہے ہیں حمران خان کی جو چار سالہ حکومت تھی اس کی کنٹینویشن حالات کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ صرف نون لیگ کی کورنمنٹ تو نہیں تھی یہ کوالیشن کورنمنٹ تھی اس میں ساری پارٹیاں ظاہر ہے اس میں شریک تھی ہمارے ساتھ تو اس کا اگر کوئی برانٹ آئے گا تو صرف نون لیگ پہ نہیں آئے گا بڑا آپ کے اوپر ہی آئے گا پوچھ یہ تو خیر آپ کا ایک انالیسز ہے مجاب کی سب سے طوانہ جماعت تھی نون لیگ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر ایمان دوزار اٹھارہ کے لیکشن میں یہ بڑے تگڑے کھڑے تھے اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف تھی لیکن یہ تگڑے کھڑے تھے پھر جتنے بائی لیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں ایک سبائی کی سیڑتی ہے سیالکورٹ علیہ ہارے تھے باقی تمام بائی چنز یہ جیر گئے تھے پنجاب میں اب یہ ان کی پوزیشن نہیں ہے ٹی بی پہ بیٹھ کے جتنے مرضی بڑے نارے مارے ہی ہیں اب یہ ان کو مشکل پیش آئے گی اور سولہ ماہ کا بوجھ ہے جو ان کی اوپر ہے دیکھیں نظم بھائی اس کو تو میرا خیال میں پیملنگ ہو پیملنگ کی حکومت ہو یا پیڈیم میں شامل جماعتیں ہو پھر تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ سیاست یہ پارٹیاں کرتی بشمولے پیملنگ جو سیاست پیٹھے ہیں نہیں کی کہ لاسٹ میں جب ان کو پتا چلا کہ میرے حکومت جانے والے ہیں انہوں نے ایم ایف سے جو معادہ کیا ایک تو اس معادے کے بنیاد پر ملک کا بیڑا معاشی پٹا بٹا دیا اور جب انہوں نے چیزیں کو قیمت بڑھانی تھی انہوں نے قیمت گٹھا دی اور انہوں نے معیشت ڈبو دی کیوں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیا آپ ہمیں اپریشیٹ کریں آپ اس میڈیا کے دلے لوگوں کو شعور دے کہ ان لوگوں نے جمعیت علماء اسلام نے پیپرس پارٹی نے پیملن نے دگر پارٹیوں نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا دیا اس کون کے لیے اس ریاست کے لیے اس ریاست کیوں بچاؤں کے لیے اس کی معیشت کی بچاؤں کے لیے بیانیاں لوگ قبول کریں بلکہ قبول کریں گے اگر آپ کے مطلب میں پوری میڈیا کی بات کرتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پانچ کرون جوانے اٹھارے سے پینتیس پہنے چھے کرونے پہنے چھے کرونے اور یہ پہنے چھے کرونے آپ سارے دگر کے قاتل میں ڈالتے ہیں سارے نہیں ڈالتے ہیں لارجلی اکسریت اکسریت ڈالتے ہیں یہ تو کام ہے ان کے لیے آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ان پارٹیوں نے اپنے ریل ان کی سیاست کی مسجد کو گرا دی لیکن اس تعمیر کو بچا لیا جس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان بڑا مشکل ہے میں لیے تو اس نے میں مجھے تو لگتا ہے اپنا اقتدار کا لالج تھا شباس نیو کا اپنا اقتدار کا لالج نہ کرتے تو ادھر آپشنز بار اویل یہ قربانی ہم نے دی ہے ہم نے اپنے ووٹ کی اپنی سیاسی قیمت کی قربانی دی ہے اس پاکستان کے لیے اس پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے اگر کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہم بھی کر سکتے تھے نظیم بھائی نظیم صاحب یہ ہم بھی کر سکتے تھے کہ ہم اپنی سیاسیت کے لیے ملک کو ڈب ہو سکتے تھے پاکستان نے بلکل ٹھیک کہا کہ پاناما کے تمام ثبوت سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے مگر ہماری سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پاناما میں ڈس کوالیفائیو نہیں کیا بلکہ اکامہ پرک کر دیا تانکہ نواز شریف کو دوبارہ لڑلا بنایا جا سکے نون لیگ کے ڈاکٹر طارق نے جب کہا کہ نواز شریف نے اس ملک میں تمام بڑے پروچیکٹ لگائے ہیں تو سردار لطیف خوصہ نے ان کے جواب میں بلکل ٹھیک کہا کہ اس دردی ماں کو سب سے زیادہ لوٹنے والا شخص بھی کوئی اور نہیں بلکہ نواز شریف ہی ہے ندیم ملک نے بھی اس بات کی تاہید کی کہ اب آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنے مرضی دعوے کریں جتنے مرضی ناری ماریں سولہ مار جو آپ نے عوام کی درگت بنائی اب وقت آ گیا ہے کہ الیکشن میں عوام آپ سے اپنے ووڈ کے ذریعے بدلہ لیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باف میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ